اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ خریہ سے ہوں کہ فرینڈز آج آپ کے لئے میں ڈوج ہوسٹ کا سیکنڈ ویڈرہ پروف لے کر آ رہا ہوں بلکہ بنتا تو اس کا تھڑ تھڑ ویڈرہ ہے لیکن میں پروف آپ کو دوسرا دے رہا ہوں تو اب 27 ڈوج ہیں جو کہ 28 بننے والے ہیں تو چلو اس کے 28 بننے تک میں اس کی تھوڑی سی اگر جو نیو ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ اس پر ورک کیسے کرنا ہے آپ جب اس کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا انترفیش ہوگا وہاں آپ سے یہ مانگے گا آپ کا ڈوج وائلٹ آپ ڈوج وائلٹ کو جیسی اس میں پیسٹ کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انترفیش ہوگا تو فرینڈز یہ ایک انویسمنٹ سائیڈ ہے اس میں میریم آپ پچاس ڈوج انویسٹ کر سکتے ہیں سوری سو ڈوج انویسٹ کر سکتے ہیں تو یار اتنی قیمت نہیں ہے سو کی تو ان کا پلان جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈیلی کے آپ کو دس ڈوج دیں گے ٹھیک ہوگی فرینڈ دس ڈوج دیں گے مطلب پندرہ دن دس دن میں یہ آپ کی انویسمنٹ کا سو فیصد آپ کو واپس کر دیں گے باقی پانچ دن جو ہوں گے وہ آپ کی پندرہ دن کا پروگرام ہوتا ہے ان کا پانچ دن ہوتی وہ آپ کی پروفٹ ہوتی ہے جتنا بھی آپ اس کو انویسٹ کریں گے پندرہ دن میں یہ آپ کو پر ڈے دس فیصد آپ کو ریٹرن کرتا رہے گا ٹھیک ہوگیا اگر آپ آزار کرتے ہیں جتنے مرضی آپ کر لیں تو ویڈرہ ابھی تک یہ دے رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یار اس کا ویڈرہ پروف بھی دے دوں اٹھائیس ڈوج ہو گئے اور کچھ فرینڈز ہیں وہ ابھی تک اس میں انویسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تو پھر میں ایک بار پہلے میں میں نے ویڈیو میں بتائی تھی اب پھر بتا رہا ہوں کہ انویسمنٹ کس طرح کرنے آپ نے یہ تین نمبر کے جو لائن ہے تین والی اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو بائے والا میں آپ کو ڈرہ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ جو بائے والا یہ بائے ڈی ایچ ایس جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا فرینڈز اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے یہ اوپشن آئے گا یہ چیک ڈی پوزٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے سامنے یہ جو اڈریس ہے ڈوج وائلٹ کا سوری بیک چل گیا یہ جو اڈریس ہے اس کا ڈوج کا یہاں پہ لکھا ہوگا جنیٹ یو ار اڈریس آپ نے اس پہ اوکے کر دینا ہے اگر آپ کو یہ شو ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کوپی کر لینا ہے اگر نہیں شو ہو رہا تو یہاں جنیٹ کی اڈریس لکھا ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اڈریس آ جائے گا ٹھیک ہوگیا فرینڈ ایک یہ ڈی پوزٹ ہے یہ دیکھیں نیچے میرا بھی ڈی پوزٹ آ رہا ہے یہ کوپی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ڈوج وائلیٹ میں چلا جانا ہے ڈوج وائلیٹ میں جا کے ایک تو یہ ہے کہ ویڈرہ پروف بھی دینا ہے تو آپ کو یہاں میں ڈوج بھی دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس کتنے ڈوج ہیں تو پھر اس سے ویڈرہ لیں گے تو اس کے بعد ٹرانسلیشن بھی دکھاؤں گا کہ کتنے ہو گئیں لائی ویڈرہ پروف دوں گا اس کا میں لیکن یہ کچھ نیو فرینڈ ہیں ان کو نئی طریقہ کار آتا ہے اس کا ڈی پوزٹ کا تو وہاں سے جو آپ نے وائلیٹ ڈوج کا کاپی کی ہوگا وہ یہاں پہ آکے آپ نے مینیو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے مینیو پہ کلک کرنے کے بعد سینڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ وہ وائلیٹ جو ہے پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ نے سو یا جتنے بھی ڈوج سو سے اوپر کرنے سو سے نیچے کیے تو ضائع ہو جائیں گے اپنے وہ لکھ دینے اس کے بعد سینڈ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا فرینڈ اب نیکس پروسیجر اب ویڈرہ پروف جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس 1231 ڈوج ہیں ان کو دکھا رہا ہوں میں اچھا اب جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے انہوں نے ادھر سے سو ڈوج سینڈ کر کے یہاں چیک میری پوزٹ پہ کلک کر دینا ہے آکر فورا نہیں آکر مائی دیکھوزٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ کے جو وہ ہوں گے ڈوج ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہاں نیچے میری شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈراک پھر کر دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ویڈڑہ لینے لا لینے کے لیے آپ کو ان تین لائن والے ایکن پر کلک کرنا ہے تین والے ایکن پر کلک کر کے وڈرہ پر کلک کرنا ہے تو وڈرہ پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو وڈرہ میں پہلے بھی لے چکا ہوں ایک چھالیس ڈوج کا ایک بیس ڈوج کا تو یہاں پہ آپ نے یہ اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس کتنے آپ میرے پاس اٹھائیس ڈوج ہے نیچے بھی شو رہے ہیں 28 لکھ کے سینڈ کر دوں گا جب آپ سینڈ کریں گے تو یہ آپ کو ہوم پہ لے جائے گا واپس ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہوم پہ یہاں zero ہو گئے تو ہم دوبارہ ادھر ویڈراب ادھر سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ویڈراب کر دیئے کہ نہیں اگر یہاں zero ہو گئے تو وہاں بھی zero ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں شو ہورا ہے 28 لوج ہم نے ویڈراب کر دیئے اب جاتے ہیں ڈوج چین میں وہاں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹرانزیشن نئی بالکل ابھی نئی ٹرانزیشن ہے ابھی آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹرانزیشن ابھی نئی آئی ہے تو انہوں نے مجھے سینڈ کر رہے ہیں اور اوپر بھی ڈوج بڑھ گئے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نو کنفرم ہے لیکن وائلیٹ میں آ گئے ہیں تو کنفرم ہی سمجھے یہ کنفرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں تو فرنز یہ ابھی تک سو فیصد ورک کر رہی ہے ماشاءاللہ اچھا ہے اس کے ساتھ ایک ڈوج ٹیوب سائیڈ بھی آئی تھی وہ بھی بہت بیوٹی فل کام کر رہی تھی بہت منافض ہے یار اس سے ویسے ہی اب سکیم ہو گئی وہ الگ بات ہے لیکن اس سے بہت پرافٹ لیا میں نے بہت سے دوستوں نے لیا صرف میں نے نہیں لی بہت سے دوستوں نے اس سے پرافٹ لیا تو اب آپ کو وڈرہ کرنے کا بھی طریقہ آ گیا ہے اور جو نیو ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ اس میں ڈپوزٹ کس طرح کرنا ہے تو یہ یار اچھی سائیڈ ہے اس پر ورک کریں ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں میں نے بھی ڈپوزٹ کے ہوا وڈرہ آپ کو دو تین دکھا دیا کہ مجھے تین وڈرہ اس سے مل چکے اب بات آتی ہے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک پرافٹ کتنا کیا ہے کہ مجھے ابھی تک میں دیکھیں اٹھائیس چالیس عساب لگا لیں دو اور دو چھے ساتھ آٹھ آٹھ اور نو نبے نبے اور یہ آگئے مجھے چورانویں ڈوج یہ پیک کر چکی ہے مطلب اس کے بعد جو بھی میں وڈرہ لوں گا وہ میرے پرافٹ ہوگی اب آپ سمجھ گئے ہیں جتنے بھی ڈوج میں اس سے لوں گا وہ میری پرافٹ ہوگی وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جب بھی اچھے چلو شکر ہے یہ آگئے آپ کو ایک اور بھی میں اس کی بات پتا دوں کہ آپ یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں دو گھنٹے اٹھائیس منٹ اور کچھ سیکنٹ چل رہا ہے یہ تین گھنٹوں کے بعد آپ یہاں سے وڈرہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر وڈرہ آپ کے بیس ڈوج بن جائے جب آپ کے یہاں پہ بیس ڈوج بن جائے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے وڈرہ لے لینا بیس ڈوج کے کم یہ وڈرہ نہیں دیتی یہاں پہ آپ کے جب بیس ڈوج بن جائے ٹھیک ہو گیا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل ایکن ہے اس پہ بھی کلک کریں وڈیو چھلکتی ہو تو لائک اور شیئر کیا کریں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اور میرے ساتھ وڈس اپ گروپ میں اٹیچ رہیں اگر آرلائن اندنگ کرنی ہے تو وہاں آپ کو اٹیچ رہنا پڑے گا کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں وہاں پہ اپنے گروپ میں دیتا رہتا ہوں اور ان کی وڈیو کبھی کبھی نہیں بناتا ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں میرے ساتھ اٹیچ رہا کریں اور کوئی چھوٹا مسئلہ ہو تو مجھے وڈس اپ پہ بتا دیا کریں یار یہ پرابلم آ رہی ہے یہ وجہ ہزار باتیں ہوتی ہیں لازمی نہیں کہ آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ مجھ سے وڈس اپ پہ کنٹیکٹ نہیں کرتا گئے اگر آپ میرے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں میری ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھتے ہیں میرے ریفرل سے بھی نہیں آتے پھر بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر لیا کریں آپ اپنے پیدے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ کسی کی متعلق بھی آن لائن پرابلم ہو تو آپ میرے ساتھ وہاں شیئر کر دیا کریں کوئی ٹینچن نہیں نہیں میرے سبسکرائبر تو کوئی بات نہیں میرے ریفرل بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ریفر بنانے کے لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا میں صرف آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانی فارم اور بہت plansیں سی اخریے سایڈ ہیں جن پہ میں work کر رہا ہوں لیکن ان کی ویڈیو میں نے نہیں بنا ہے کیوں نہیں بنائی ان سیڈوں سے صرف ان لوگوں کو فیدہ ہو سکتا ہے جن کے پاس ریفرال ہے اور اگر میں اس کی ویڈیو بنا لیتا تو مجھے ریفرال certified مل جاتے مجھے فیدہ بھی ہوتا لیکن میں نے پھر بھی ویڈیو آج تک کچھ ایسے سیڈ ہیں جن کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور جو فرینڈ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو سے نہ ہوتا اس لیے میں ان کے ویڈیو نہیں بنا رہا ان سے صرف ان لوگوں کو فیدہ ہو سکتا ہے جن کے ریفرر زیادہ ہیں باقی عام جن بیچاروں کے ریفرر نہیں ہوتے ایک دو ریفر ہوتے ہیں یا ریفر نہیں ہوتے تو ان کو ان سے کوئی کسی چسم کا فیدہ نہیں ہونے والا اور نہ ہوگا اس لیے میں ان کے ویڈیو اپلوڈ سیڈوں کے ویڈیو نہیں اپلوڈ کرتا اب آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اور آپ کو مل گیا جواب کہ میں سیڈوں کے ورک تو کر رہا ہوں لیکن ان پر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تو ورک اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے کرکٹ سیکھ نہیں ہے تو کرکٹ کے میدان میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کرکٹ کیا ہے اس لیے میں سیڈوں کے ورک کر رہا تھا وہ مجھے جب پتہ چلا کہ اس سے عام کسی بیچارے کے ریفرر نہیں ہوتے ان اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو میں اس کی ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا تھا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں دعاوں اپنی دعاوں میں یاد کریں